فائز نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی بہن کے سارے فنکشنز کو کمپلیٹ کر سکے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ انہوں نے جو کچھ حریم کے ساتھ کیا ہے کسی کے ساتھ اتنا برا کر کے خود کے ساتھ کیسے اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بلکل بھی حریم پہ یقین نہیں کیا اس بات کی سزا تو ان لوگوں کو مل کر ہی رہے گی خیر آپ دیکھیں گے کہ کافی اچھے فنکشنز سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جی اچانک سے ایک ایسے سین کریٹس ہونے جاتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کو کرپ ثابت کر دیا جاتا ہے اس لیے پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے لیکن وہاں پہ کہہ کہ شاہ بیگم کافی زیادہ بولتی ہے کافی باتیں کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی صفائی دینے کے لیے چیزیں پیش نہیں ہوتی فائز یہ سب کچھ پہلے ہی جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونے والا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد اس کے ساتھ یہ ہوگا اور اس کی بہن کا گھر پر بات ہو کر رہ جائے گا کیونکہ اصل میں پتا چل چکا ہے سلمہ کو کہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ وہی پہ بات کو ختم کرنا چاہتی ہے لائبہ کافی روتی اور کہتی ہے کہ ایسا مت کیجئے میرے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کہاں کوئی سننے والا ہے سلمہ غصے میں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ چلو اب ہمیں ایک پال دیدر نہیں رہنا ہے ہم ان جیسے کنگلے لوگوں میں کیسے گا آپ تمہارا رشتہ کر سکتے ہیں اور بیسے بھی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اس کو سمجھا چکی ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جا رہا ہمیں صرف اور صرف لارے لگائے جا رہے ہیں اور لارے صرف اور صرف بے بنیاد ہیں کھل کے سامنے آ جاتی ہے بات کہ اب ان کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت کافی پریشان ہوتی اور فیصلہ کر لیتی کہ اپنے بیٹے کا رشتہ ادھر نہیں کرے گی فائز کافی ترلے منتے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مت کیجئے آپ بلکل فکر مت کیجئے آپ لوگوں نے جو جو ڈیمانڈز کی ہے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور ضرور کروں گا آپ کو بلکل پریشان نہیں ہونا ہے لیکن جی کہاں وہ لوگ ماننے والے تھے کہہ کشاں بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر ہمارے گھر کو تو نظر ہی لگ گئی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ریان ہمیں اس مشکل وقت میں اکیلہ چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے آگے سے اب دیکھیں کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کو بلکل بھی احساس نہیں ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم کس عمر میں پہنچ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس سے ہمنا ہی عزیز تھی اور پیسہ ہی عزیز تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب لوگوں کو چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا لیکن جب بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اس کا باپ اور اس کی طبیعت دن بے دن بگڑتی جا رہی ہے کہہ کشاں سمجھاتی ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں دل پہ نہیں لینی ہے اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کی طبیعت مزید بگڑے گی کیونکہ وچاروں کے پاس آپ ڈاکٹر کے پیسے بھی نہیں بچنے والے جو حالات انہوں نے دوسروں کے لیے کریٹ کیے ہیں ان کے ساتھ اسے بتر ہونے والا ہے خیر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ خوش ہے حریم کیونکہ حریم کو اپنی من پسند جاب مل چکی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا بہیور ہو رہا اور اس کو بہت زیادہ عزت دی جا رہی ہے اور یہ عزت اس کو بہت پسند بھی آ رہی ہے کیونکہ مدسر کی ماں بہت زیادہ فورس کرتی ہے اپنے بیٹے کو اور کہتی ہے کہ تمہیں حریم کو ہمارے گھر لے کے آنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ حریم کو گھر لے کے آنے پر مجبور ہو جاتا ہے پہلے تو وہ ججکتے کہتا نہیں لیکن پھر اس کو کہتا ہے کہ میری ماں آپ سے ملنا چاہتی ہے وہ ایک ملاقات نے آپ بہت زیادہ بدل دیا ہے انہیں اور وہ تمہاری بہت زیادہ فین ہو چکی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ تم ہمارے گھر میں آؤ جس کی وجہ سے وہ مان جاتی اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور چلوں گی مجھے بھی ان سے مل کے کافی زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوسری طرف کہکشہ کو اب احساس ہونے لگ گیا ہے کہ جس طرح سے اتنے ہی کم مرسے میں حریم نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے کاش حریم ادھر ہی رہ جاتی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی فائز کی زندگی مناز کو رکھنے کی وہ ہی اس نے پوری کرنی ہے اس لئے اب وہ مزید کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے نہ ہی ہم نہ بچی اس کے پاس اور نہ ہی حریم بچی اب وہ عورت اکیلی کے لی رہ گئی اور دوسرے طرف اسے لائبہ کی بھی ٹینشن لگ چکی ہے کیونکہ لائبہ بھی کافی پریشان اور روتی دوتی رہتی ہے یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا اب بھی تک انہیں اس بار کی سمجھ ہی نہیں آ رہی بہترین ٹراما سیر الخومار کس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب ناصر کو اس کے خیئے کی سزا مل رہی ہے کیونکہ حسنہ کو اس کے بارے میں سب علم ہو چکا ہے سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ آخر اس کا یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وہ جیسے ہی سارا پتا کرواتی ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک لالچ انسان ہے اور لوگوں کو بلیک مل کر کے ان سے پیسے اتھیانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب یہ بات ختم سمجھو یعنی کہ اس کے کیے کی سزا اس کو مل گئی لیکن اب دیکھیں گے حریم جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف آنا شروع کر رہی ہے اور اپنی زندگی میں کافی خوش بھی نظر آ رہی ہے اور متمن بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ مدسر نے اس کو ہر طرح کی سہولت بھی دے دی ہے اس کے باپ کا خیال ہر چیز اس کو مل رہی ہے اس لئے اب اسے کسی کی کوئی پروان نہیں ہے وہ اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے جی رہی ہے خیر اس کا باپ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن اب میں تمہیں بیٹا اس بات کیلئی فورس نہیں کروں گا کہ تمہیں اپنے گھر جانا ہے یہ ہی تمہارا گھر ہے تم چاہے جو مرضی کرو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اب میں خود بیودر نہیں جانا چاہتی ہوں خیر دوسری طرف ریان نے جو ادم گھر میں مچا رکھا اور سارا کچھ لوٹ لٹا کر لے گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ فائز اب کنگلہ ہوگا رہ گیا ہے کیونکہ فائز کے امام آپ کی باتیں اس کے آگے آ رہی ہیں بہت سی باتیں انہوں نے کی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے حالات دن بہ دن ان کے بگڑتے جا رہے ہیں جس پیسے پر انہیں مان تھا جس پیسے پر انہیں گمان تھا آج وہ پیسہ ہی ان کو ڈبو رہا ہے یہ چیز کا شاید ان کو پہلے اندازہ نہیں تھا لیکن اب آ کر انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے خیر آپ کو بتاتے چلے کہ اسے سلطانہ بگم کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے حریم کو کھویا ہے کیونکہ حریم جیسی لڑکی ان کے گھر میں ایک ہیرے کی مانن تھی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور وہ اصلی نسلی پہوچو تھی ان کی وہ تو سارا کچھ نوٹ لڑا کر چلی گی حریم جو ہے وہ اپنے گھر میں کافی زیادہ خوش اور مطمئن نظر آتی ہے اور اس کی مدسر کی فیملی یعنی کہ ماں کے ساتھ کافی زیادہ بات چلتی ہے اور آنا جانا بھی لگ جاتا ہے کیونکہ مدسر کی ماں بہت زیادہ پسند کرتی ہے حریم کو اور کہتی ہے کہ حریم بہت اچھی بچی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ جایا کرے لیکن آپ دیکھیں کہ مدسر کہتا ہے ایسا تو بلکل ممکن نہیں کیونکہ جیسی آپ کی بہت ہوئے وہ یہاں پہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی برداشت اس کو نہیں کرنے والی ہے خیر بہت ہی اچھا سسٹم ان کا چلنے لگیا ہے اور اب اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں لیکن فائز اور اس کی فیملی کو اب جا کے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اور اس چیز کا پشتاوہ آہستہ آہستہ ان کے دل میں ہو رہا ہے دوسری طرف لائبہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بلکل بھی خوش نہیں ہے کیونکہ جو باغ انہوں نے دکھائے تھے وہ باغ تو کوئی پورا نہیں ہوا اور خیر آپ دیکھیں گے جی بہت ہی بری حالت ہو رہی ہے لائبہ کی اس گھر میں کیونکہ پار پار اس کو زلیل کیا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری فیملی کس قدر جوٹھی فیملی تھی اور ان کو ہمارے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا خیر اس کو بتایا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تم جیسے جھوٹے لوگوں میں پتا نہیں کہاں فز گئے لائبہ کی زندگی کو برپور طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے جو کچھ انہوں نے حریم کے ساتھ کیا تھا اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے سلطانہ بیگم اب ترلے منتوں پہ آ چکی ہے اور جا کر لائبہ کے گھر میں ان سے معافی تلافی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جن چیزوں کے ڈیمانڈ کی تھی اب ان چیزوں کو بھول جائیے اور ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا وہاں پر وہ جا کر ساری حقیقت بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل میرے آن سارا کچھ لوٹ لٹا کے لے کے چلا گیا ہے اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اور وہ سارا کچھ یہ باتیں سن کر کافی گسے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو چال زرہ ہم تجھے بات میں بتاتے ہیں یعنی کہ لائبہ کے آتھوں وہ اس کو بہت زیادہ مجبور کرنے والے ہیں